روزے کی مکروحات کا بیان بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مگر وہ روزے کی حالت میں نہ پسندیدہ ہے تو علماء نے ان کی فہرز جمع کی ہے ایک تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بلا ضرورت کلی کرنا یعنی ایک تو ہوتا ہے نا وقت ضرورت ہے یعنی کہ وضو کرنا ہے تو کلی کی جا رہی ہے ناک پہ پانی داخل کیا جا رہا ہے لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے انسان کے حلق میں وہ پانی جا سکتا ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے بلا ضرورت کلی آنی کرنی چاہیے اچھا زمن میں سننہ نے ابن خزیمہ میں ایک حدیث آتی ہے جو درجہ صحیح کو پہنچتی ہے کیونکہ وہ صحیح ابن خزیمہ کتاب کا نام ہے اس میں ساری جو حدیث ہیں وہ درجہ صحیح پر ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کر یعنی کہ اچھی طرح اندر تک چڑھا اللہ یہ کہ تو روزے سے ہو اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناک میں مبالغے سے پانی ڈالنا اسی خطرے کی وجہ سے ناپسندی اس کو قرار دیا کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے اور روزے کو خراب نہ کر دیں اسی طرح بیوی کو بوسا دینا اس لیے کہ بوسا دینے سے شہوت پیدا ہو سکتی ہے جس سے اگر مزی کا خروج ہو یا مجامعت ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اچھا بیوی کی طرف شہوت سے دیکھتے رہنا اچھا مجامعت کے بارے میں لگاتار سوچتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بیوی کو ہاتھ لگانا یا اس کے جسم کو اپنے جسم سے لگانا یہ بھی مکروحات میں ہے کوئی چیز موں میں ڈال کر چبانا اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعض اجزاء حلق سے نیچے چلے جائیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اچھا ہانڈیا سے کھانے کو چکھنا اس کے اندر ایک گنجائش دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شہر بہت زیادہ سخت طبیعت کا ہو اور وہ کھانے پینے کے اندر ذرا تیڑے مزاج کا ہو ہمارے پاس تو اکثر کا یہی حال ہے اللہ رحم کرے تو وہ چک سکتی اور چک کے تھوک دے کہ اس کو ذائقہ پتہ جل جائے کہ نمک وغیرہ بالکل ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ احتمام بھی کرنا چاہیے ہمارے ہاں لوگ یہ بد احتیاطی بھی کرتے ہیں کہ جو برتن دونے کا جو سنگھ ہوتا ہے وہاں تھوک بھی دیتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے صحیح نہیں ہے کہ جہاں برتن دو رہے ہیں وہاں تھوک بھی رہے ہیں تھوکنے کے لیے الگ بیسن ہے وہاں تھوکا کریں جہاں برتن دوتے ہیں وہاں تھوکا نہ کریں اچھی کراہیت آتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو رگلر نوٹیفکیشن افدیت میل سکیں موسیقی